میرے علماء کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں اور آپ سب کو بھی ہم خوشحام دید کہتے ہیں قصوری صاحب غالباً پہنچے نہیں ہیں ابھی تک لیکن ہمارے جو باقی تمام علماء کرام ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور آج دیکھیں لاسٹیر جب ہم نے شو کیا ہے ہم اسے پہلے جب آمیر بھائی بھی شو کرتے تھے ایک چیز ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملی اور وہ تھی یونٹی یہ تمام علماء کرام کی بیچ میں جو یونٹی ہمیں یہاں دکھائی دیتی ہے ہم یہ دعا بھی کرتے رہے کئی بات ہم نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ پاک ایسی یونٹی پورے ملک میں یا پوری دنیا میں پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں اس طرح کی یونٹی دکھائی دے تو آج بھی یہ جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس وقت جس کنڈیشن سے ہم گزر رہے ہیں جب نادیہ خانیاں موجود تھی ہماری مہمان انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی بات کی جس پہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے عالم تمامیاں موجود ہیں یہ جو ایک ہم اسلام کا جھنڈا لیے پھرتے ہیں جب اس کے نیچے آکے ہم بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں ایک اتحاد نہیں ملتا ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں لوگوں کو خاص طور سے جو یونگسرز ہیں وہ بہت کنفیوز ہو گئے ہیں میں آپ سب سے اس لئے ڈسکس کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بہت کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا کریں یہ بات مانتے ہیں تو یہ بات تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے یہ بات مانتے ہیں تو یہ تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے تو جی وہ اس کی وجہ سے ایک جو چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے وہ اسلام سے دوری ہے جو کہ ایک خطرے کا الارم ہے اور میں اس وجہ سے اس چیز کو ڈسکس یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ہم کیوں اس جھنڈے کے نیچے ایک نہیں ہو رہے پاکستان کے جھنڈے کے ہم بات کرتے ہیں اس کے نیچے تو آپ سامنے ہی ہے کہ قومیں بن گئی ہیں پھر پارٹیوں کی وجہ سے آپس میں لڑے جا رہے ہیں کوئی کسی کے اندر کوئی آپس میں سولہ صفائی نہیں رہ رہی بہت کم ہم ایک ہوتے ہیں لیکن اسلام تو سب کو جھوڑنے کا نام ہے اس کے نیچے ہم کیوں الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں یہ آپ سب سے میرا سوال ہے اس پر جیسے بھی آپ جواب دیں مجھے اچھا لگے گا بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ قوموں میں اتحاد اور اتفاق یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جو انسار تھے ان کی باہم آپس میں چپکلشیں تنازعات لڑائیاں جاری تھی جس کو بیان کیا گیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جگڑا کبھی گھوڑا آگے دڑانے پہ جگڑا ایسے میں جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے جو اہل مدینہ پر سب سے بڑا انام کیا جیسے اللہ نے قرآن میں بڑا احسان جت لاتے ہوئے اس کو بیان کیا فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّا فَبَائِنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ کہ تم اللہ کی اس نعمت کو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب تم آپس میں دشمن بنے پھرتے تھے اللہ نے تمہارے مابین ایسی الفت اور پیار ڈال دیا کہ تم بھائی بھائی ہو گئے اور پھر اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر دوسری مقام با فرماتا ہے کہ اگر آپ پوری روح زمین کی دولت کو بھی لگا دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت کو نہیں ڈال سکتے تھے لیکن اللہ ہے ولیکن اللہ اللہ فبائنا قلوبہم یہ اللہ تعالی ہے جس نے ان کے دلوں کے درمیان محبتوں کو ڈال دی جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ منحیصل مذہب ہم دیکھیں منحیصل جماعت دیکھیں بلکہ آپ اگر اپنے گھر کے آلات کو بھی دیکھیں تو گھر میں بھی اگر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے یونٹی نہیں ہے تو بے برکتی آتی ہے اور اگر کسی جماعت میں نہیں ہے تو اس جماعت میں برکتی آتی ہے اور اگر آپ اقوام کے ماہ بین قوم کی بات کریں تو اس وقت ظاہر ہے وہ قوم قوم نہیں رہتی جب ان کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پر حکم دیا فرمایا ایہاکم بالجماع حضور نے فرمایا کہ تم جماعت کے دامن کو پکڑے رہو ایہاکم الفرقہ تم تفرقے سے یہ دوریوں سے یہ جدائیوں سے اس سے تم بچ کے رہو بلکہ تم جماعت کا دامن جو ہے نہ وہ پکڑ کے رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے حضور کے صحابہ حضور کی علیہ وآلہ وسلم یہ امت کے بہترین لوگ ہیں جو رول مارڈل کے طور پر قرآن نے بیان کی بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ یعنی آپ نے اگر عقیدہ رکھنا ہے ایمان لانا ہے عمل کرنا ہے تو رول مارڈل تمہارے وہ دورے صحابے دورے رسول کے لوگ ہیں علیہ وآلہ وسلم صحابہ ہیں ان کو آپ نے رول مارڈل بنانا ہے تو آپ ان میں دیکھیں کہ وہاں جسے کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہم اختلاف یہ ترقی کی رائے کھولتا ہے بات یہ فیصل بھائی کہ اس میں کوئی چیزی رائے نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضی یا شریعت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان اتحاد اتفاق اور یونٹی سے رہیں اور اس میں یہ ذمہ داری صرف علماء پر نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ پر ہے میں تھوڑا سا احساس کے حوالے سے ذرا چاہوں گا کہ لوگ اس طرف توجہ کریں ہمیں جب اعتراض کرنا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ اعتراض والا اندو کی طرح ہوتا ہے وہ جدر مرضی پتھر پھینکے جس کو لگ جائے لیکن ہم نے سوچنا ہی ہے کہ جب کبھی بھی ملک اور قوم پر مشکل وقت آئے تو ذرا مجھے بتایا جائے کہ علماء نے کتنی جگرے ڈالیں اور باقی طبقات فکر زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیا کیا کیے بھئی 65 کی جنگ کو دیکھئے 1947 کو دیکھئے اس کے بعد 65 کو دیکھئے 1971 میں دیکھئے 99 میں دیکھئے ابھی جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے بھئی علماء تو ہر مکتبہ فکر والے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئے لڑا کون لڑایا کس نے قوم کو سیاستدانوں نے کسی کو قوم کے نام پر لڑایا زبان کے نام پر لڑایا پارٹی کے نام پر لگا رہا آج بھی مجھے بتائیں پاکستان کا ستھی آناس ہو گئے کہاں سے کہاں آپ کی ایکانومی پہنچ چکی ہے تو کس نے کیا یہ میرے کام میں علماء کرام نے یہ سارا کر دیئے تو میں دعوت اس پروگرام کے ذریعے سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کے پیچھے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بنیادی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلوار ہے وہ ہے سبر یعنی آپ سبر کریں تو سبر یہ بنیادی یہ کہہ یہ اور رمضان المبارک اس کی جسے کہتے ہیں نا روح وہ روح یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی سبر کے حوالے سے تربیت کرتے ہیں دیکھیں لاس یار کی اگر میں بات کروں تو میں اس چیز کی قواہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ سبر کی بقاعدہ جو ہے وہ پکچر ہمیں دکھائی دی لیکن کوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں کوئی صاحب میں ایک صحیح بات بتاؤں آپ کو مجھے بھی یہ مسئلہ رہتا ہے مطلب جیسے یہاں پہ مفیعنیف قریش صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں امین شہیدی صاحب ان کے خلاف لوگ مجھے چیزیں بیشتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ ہی کی طرح کے دوسرے مفتی صاحبان ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے خلاف بات ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی یہ بالکل ہوتی ٹھیک ہے ناؤزباللہ جس طرح کی باتیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا میں نے کہا نہیں آت اب وہ ایک اور لیبل لگانے کی خوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ٹی وی کے مولوی ہیں جی ٹی وی کا مولوی کیا ہے بھائی وہ الحمدللہ یہ جتنے علماء کرام میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ میں تو سب سے انٹیچ رہتا ہوں مجھے پہا ہے کون کہاں پہ کیا ہے یہ تو اس طرح سے آگے بیٹھ جاتے ہیں یہ ان کی سادگی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ کون کہاں پہ کیا کیا حیثیت رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے تو یہ ان کا بڑا پن ہے کہ یہ اس طرح سے آتے ہیں سب یہاں پہ بیٹھتے ہیں پورا سال انتظار تھا مجھے تیز دن چھے ٹیز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پہ اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم دیں جس نے جو کرنا تھا دیں لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں نسا چور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر لیگ... موسیقی جسی ہے